گئیز آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والوں ایک لیٹسٹ سکیم کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں شیئر بھی کرنا ہے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر تاکہ آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی اپنی لائف کو سیف کر سکیں اور ان سکیمر سے برسکیں سو آج آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں میں آپ سے بات کرنے والوں ایک بہت ہی بڑا سکیم کے بارے میں جو ہمارے اردگید ہو رہا ہے اور ہم کو اس سے دیفنیٹلی بچنا چاہیے ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو بسکلی ریسینٹلی جو میری آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر سکیم ہو سکتا ہے اوٹی پی سے سکیم ہو سکتا ہے ٹیلیگرام سے سکیم ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ پلیئر فارمز کے اوپر آپ کو سوشلی سکیم کیا جا سکتا ہے جس میں سو دو سو پانسو ہزار یا کچھ منی یا ڈالرز کے حساب سے آپ کے ساتھ سکیم کیا جا سکتا ہے بٹ اس کو آپ آنے والے ڈیز میں آنے والے وقت میں ریکور کر سکتے ہیں اس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں آپ کا زیادہ نقصانی ہو سکتا آپ کو نصیت ہو سکتی ہیں دوبارہ آپ اس چیز کے اوپر نہیں جاتے ہیں آپ اس چیز کے اوپر اپنی جو اٹریکشنز ہیں اس کو الیٹ کر لیتے ہیں سو یہاں پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں انرول کرتے ہیں اور آپ ٹیم بنانے میں اپنے پانسو ہزار دو ہزار پانس ہزار آپ انویسٹ کر دیتے ہیں بعد میں وہ چیز سکیم نکلتی ہیں وہ بندے بھاگ جاتے ہیں یا اپلیکشن فریز ہو جاتے ہیں یا ویب سیٹ فریز ہو جاتے ہیں تو آپ اس چیز سے لرن لیتے ہیں اور آپ اس چیز کے اوپر دوبارہ اپنے پیسے انویسٹ نہیں کرتے ہیں سو فرینڈز اب بعد یہاں پہ ختم نہیں ہوتی یہ تھی فائننشنل ہماری کنڈیشن کہ فائننشنل کوئی بھی پرسن ہمارے ساتھ سکیم کرتا ہے بٹ یہاں پہ آپ کی لائف کے ساتھ آپ کی فیوچر کے ساتھ کوئی پرسن سکیم کرتا ہے تو اس چیز کو ہم کبھی بھی ریکاور نہیں کر سکتے ہیں اب مان لیجی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے ابھی اپنی گریڈویشن جو ہے اس کو کلیر کیا ہے اور وہ ایک ڈریکشن میں جانا چاہتا ہے لیکن وہاں پہ ایک پرسن آتا ہے وہ آپ کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کی ڈریکشن کو چینج کر دیتا ہے اور آپ کی لائف وہاں پہ برباد ہو سکتی ہے اور اس کے ہنڈر پرسن چانسز ہے کہ آپ کی لائف وہاں پہ ختم ہو جائے دوستو عام طور پہ ہماری اردگرد جو بھی بزنسز ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں کچھ لیکٹریشن کا کام کرتے ہیں کچھ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں فرنیچر کا کام تو ہر ایک پرسن کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ شعبے ہیں اس شعبوں کے حساب سے وہ پرسن جو ہیں وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں کوئی پرسن جو ہیں وہ کہیں سے کچھ اسمان لے کے آتا ہے اور اس کو ایک شیپ دیتا ہے برتن بناتا ہے اس کو مارکٹ میں سیل کر دیتا ہے دوستو یہاں پہ آپ ایک بات سوچیں کہ ایک بندہ ہے اس کا ایک بزنس ہے اور وہ بزنس یہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے this is a business یہاں پہ کوئی بھی انٹیلیجنٹ بندہ ہوگا تو وہ اس چیز کو فورن سے پک آؤٹ کر لے گا کہ ایک پرسن ہے اس نے کبھی بھی کوئی لوکل دکان جو ہیں اس کو اوپن نہیں کیا کبھی بھی کوئی ایسی انڈسٹری ہے جس کو اس نے بوسٹ نہیں کیا اس کی اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ایسی مارکٹ میں جس کا وہ کام لوگوں کو سمجھا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بزنس کو یہاں سے یہاں پہ لے جاؤں گا یہاں پہ ایک چیز کو ہم ایڈنٹیفائی کریں کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ سروسز جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو یہاں پہ کچھ ایسی لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو سپنے جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بھی قیقت نہیں ہوتی کوئی بھی سٹریٹیجیز نہیں ہوتی کوئی بھی بزنس موڈل نہیں ہوتا جسٹ وہ آتے ہیں آکے آپ کی اتنے ڈریمز ہیں ہم یہ ڈریمز پورے کر دیں گے تو آپ کو بے وکوف بنا کے آپ سے پیسے بٹو لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کی لائف کی اوپر اٹیک کرنے کا سب سے پہلا جو ان کا فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اپنی چمک دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ میرے پاس وی ایم وی گاڈی ہے میرے پاس پرادو ہے لینڈ کروزر ہے اور میرے پاس ایک بہت لیکجری گھر ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب کچھ میں نے یہ کام کر کے خریدہ ہے کبھی کبھار تو یوٹیوب کے اوپر ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس گاڈی ہے میں نے یہ چیز کی ہے تو مجھے یہ گاڈی ملی ہے تو آپ بھی یہ چیز کریں یہاں پہ ڈیپوزٹ کریں یہ کریں وہ کریں تو آپ کو بھی یہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی بھی اس کے لئے یہ ڈریمز جو ہیں اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں سو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کے مائنڈ کو اتنا برش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہم نکمے ہیں بیکار ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہ چیز کر لیتے ہیں اس بندے کی باتیں سو لیتے ہیں جو کی اچھل اچھل کے بور رہا ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے ٹائی کو سیدھا کر رہا ہے یہ ہے وہ ہے ایسا کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو آپ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ منتھلی کمانا شروع ہو جائیں گے تو بیسکلی آپ کا جو برین واش کیا جا رہا ہوتا ہے سو ایٹ دی اینڈ بات آتی ہیں پیسوں کے اوپر وہ آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کورس لے لو ہمارا تو آپ جو ہیں بہت اچھا خاصا پیسہ کمان سکتے ہیں آپ یہ ہمارے ایونٹ جوائن کر لیں آپ اس سیمین آر کے اوپر آ جائیں یہاں پر دنیا بھر کے ڈیفرنٹس جو موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ آئے ہیں بہت زیادہ بزنس مین آئے ہیں بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ آئے ہیں جو آپ کی لائف کو ٹوٹلی چینج کر دیں گے اور یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ کورس خریدنے کے بعد ان کورسز کو سیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد لرنڈ کرنے کے بعد آپ جو ہیں مہینے کے دو لاکھ تین لاکھ دس لاکھ بہت زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس سطح تک جا سکتے ہیں اور دوستو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑے سکیل کی اوپر چل رہی ہے جو کہ آنے والی ہماری جو جنریشن ہے اس کے اوپر بہت ہی نیکٹیو ایمپیکٹ پڑنے والا ہے فرنڈز یہاں پہ میں سیمپل پوائنٹس کو اگر ٹچ کروں جو آپ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں وہ پرسن جو ہے وہ ایک سیمپل سٹوڈنٹ ہے جو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں نے مارکٹ میں جانا ہے میں نے جا کے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے اور پھر پلان کرتا ہے اور پھر مارکٹ میں انٹرول کرتا ہے کہ میں نے کس چیز میں ایکسپلور کرنا ہے میں نے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جانا ہے میں نے میکینیکل کی فیلڈ میں جانا ہے میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں ایک کہ مائنڈ سٹریٹیجی کہ میں نے اپنے مائنڈ کے ساتھ سے چلنا ہے اور میں نے اس کنڈیشن میں یہ اس situation میں میں نے چلنا ہے بٹ یہاں پہ بات کریں کہ آپ کے mind کو wash کرنے کی ہماری new generation جو ہیں اس کے minds کو wash کرتے ہیں سو یہاں پہ friends دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایک student ہے اس نے اپنی 12 clear کی ہے اس کے بعد وہ کسی ایسے person کے پاس بیٹھ کیا جہاں پہ اچانک ذکر ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنے والی future میں کیا کرنا ہے تو simple is that کہ وہ person جو ہے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ ایک course کر لیں آپ کی life set ہو جائے گی آپ مہینے کے دو لاکھ تین لاکھ وہ کمانا شروع ہو جائیں گے آپ کا business model بن جائے گا آپ ایک اچھی online earning کر سکیں گے تو یہاں پہ آپ کے mind کا خیل جو ہے وہ start ہوتا ہے یہاں پہ friends آج کی date میں کسی کو بھی بیپ کو بنانا اتنا ہی آسان ہے کہ آپ نے internet کے اوپر آنا ہے دو چار اچھی باتیں کرنی ہے سوڑ بوڑ پہننا ہے ٹائشے لگانی ہے اور تو بس ٹھیک ہے آپ جی coaching teacher جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کوئی بھی آپ جو ہیں وہ آپ کسی کو بولتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو آج کی date میں بیپ کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو یہاں پہ MLM چل رہا ہے جو کہ آنے والی یہ جو next generation ہے ان کے ساتھ کسی کو بیپ کو بنا دیتے ہیں پکڑ کے اور اس کو اپنے working کے حساب سے use کرتے ہیں سو اس strategy میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک student ہے اس نے ایک course جو ہیں اس کو buy کی ہے اور بعد میں اس چیز کا اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ course جو ہیں میری کسی فائدہ کا نہیں ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ stress میں چلا جاتا ہے اور جو بھی اس نے اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے وہ سارا وہ چلا جاتا ہے loss میں تو وہ بندہ demand کرتا ہے ان person سے کہ میرا پیسہ مجھے واپس کریں تو وہ جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسہ واپس نہیں ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا profitability کے ساتھ سے پیسہ واپس ملے تو آپ اس course کو آگے sale کر دو تین بندوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ جو آگے تین ساتھ کرتا ہے پیسہ تو اس کو return ہو جاتا ہے بٹ آگے والے جو تین ہیں وہ بھی بھز جاتے ہیں پھر وہ آگے والے person تین اور تین اور پھر وہ تین اور وہ تین اور ایسے کر کے total chain wise system جو ہے وہ بنتا جاتا ہے وہ جو youth ہے جو new generation ہے وہ totally loss میں جا رہی ہے تو ایسے یہ بہت ہی بڑے scale میں scam ہو رہا ہے آج کی date میں یہاں پہ بات کریں جو business men's ہوتے ہیں جو کہ اپنی business کو boost کرنا چاہتے ہیں تو simple is that وہ market میں approach کرتے ہیں ان persons کو جو کہ already اس field میں SEO persons ہو جاتے ہیں یا lead generate persons ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ coordinate کرتے ہیں اور اپنے business کو وہ boost کرتے ہیں جس سے ان کی business کی growth ہو جاتی ہے اور وہ اچھا کاسا revenue generate کر پاتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک simple way اور ایک unique way اور اچھی طریقے سے business کرنے کے strategies یہ تو ایک normal way ہو گیا لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس student کی جس نے ابھی 12 clear کی ہے نہ تو اسے کچھ پتا ہے نہ business model کا پتا ہے بس جس انسان کی باتیں اس نے سنی ہے اس کی طرف وہ attract ہوتا جا رہا ہے اور simple is that جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر وہ عمل کہہ رہا ہے 50,000 پے کی income جو ہے وہ send کر دیتا ہے جو اس کو مواد مل رہا ہے جو data مل رہا ہے اس کو وہ read کرتا ہے وہ اس کے کام کا نہیں ہوتا پھر وہ آگے sell کرتا ہے پھر آگے پھر آگے پھر آگے ایسے ہی ان کے business model جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں so friends یہ جو brain washing scam ہے یہ بہت ہی next level کی اوپر چل رہا ہے میں آپ سے یہ recommend کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ بچو جتنا ہو سکتا ہے بچو اگر آپ کے friends بہت سارے friends اسی چیز کی بول رہے ہیں کہ یار یہ چیز کر لو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو بندے وہ اس چیز کی اوپر آگری ہیں تو کہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے بالکل نہیں کرنا جس چیز کی بھی آپ نے knowledge لینے اگر وہ free or cost مل رہی ہے تو well and good اگر وہ پیسے چارج کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کہیں پہ بھی آپ کو doubt لگ رہا ہے تو وہیں پہ stop ہو جائیں تھوڑا سوچیں اپنے parents سے بات کریں اپنے brother سے بات کریں اور پھر ہی اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کی اوپر implement کریں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو like کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے تمام سوشل میڈیا کر پیٹ فارمز کی اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی جان اور اس کی لائف اور اس کا فیوچر جو ہے وہ بچ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھے گیا thank you for watching چینل کی اوپر نیوز تو چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press کرنا نہ تو بھولیے گا کیونکہ latest technologies کے لیٹر ویڈیو ڈیلی بیس کی اوپر upload ہوتی ہیں اپنا خیار رکھے دو ہم یہاں رکھیں thank you for watching take care